آج کا ہمارا ٹوپک ہے ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ بیوی کو ہم بستری کے لئے کیسے تیار کریں کونسی ایسی جگہ ہے کہ عورت کو جہاں پر آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے ٹچ کریں گے تو بیوی کی خواہشات ابریں گی اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ ہم بستری کے لئے تیار ہے تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کریں گے جسے سن کر انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا تو فرنڈز ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ شہر کا دل نہیں چاہتا اور بعض دفعہ بیوی کا دل نہیں چاہتا ہم بستری کرنے کو تو یہاں میں یہ بات کہوں گی کہ جب تک آپ دونوں میان بیوی تیار نہ ہو اس کام کے لئے تب تک ایک دوسرے کو بالکل بھی مجبور نہ کریں اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ شہر کے جذبات کا خیال لگے اور شہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خواہش کا خیال لگے بیوی بغیر کسی شہر ازر کے اپنے شہر کو انکار نہ کریں اور شہر بھی اپنی بیوی کی خواہش پوری کریں دونوں میان بیوی کو ایک دوسرے کے جذبات کا بھرپور خیال لگنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے ویورس جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ جائیں گے جب ایک دوسرے کا خیال کریں گے جب دونوں تیار ہو چکے ہوں گے ہم بستری کے لئے تو اس کے بعد ہم بستری کا آخواست کریں ہم بستری کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ ہم بستری کرنا ہے تو فوراں بیوی کے کپڑوں اتارے اور کام سٹارٹ کر جائیں نہیں بلکل بھی ایسا نہیں کرنا آپ نے ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھیں دیکھیں میں آپ کو کوئی فہاشی کی باتیں نہیں بتا رہی آپ اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں لیں اس کو بوسو کنار کریں اس کو پیار و محبت کریں اس کو جو ہے اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ لیٹیں اسے گلے لگائیں اس کے جسم پہ ہاتھ پیریں اس کو اس بات کے لئے تیار کریں آپ اور آپ بھی ریٹی ہو اور اس کو بھی ریٹی کریں عورت کی طبیت میں بعض دفعہ نرم پن ہوتا ہے وہ جلدی ہم بستری کے لئے تیار نہیں ہوتی کیونکہ عورت ذات فطرتا شرمیلی بھی ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں ہیا کی وجہ سے کچھ کہنے ہی پاتی اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اس کے بارے میں جو اتباہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دو ایک جگہ ہیں جہاں اگر آپ بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو بیوی کی خواہشات اور اپریں گے اور بیوی کے جذبات جاگ جائیں گے ایک تو جو پستان ہے جو عورت کے پستان ہے اوپر والا جہاں سے دودھ نکلتا ہے اگر مرک وہاں پر بیوی کے چھیر کھانی کرے گا اس کو موہ میں لے گا اس کو سک کرے گا تو اس صورت کے اندر بیوی کے جذبات جو ہیں وہ بہت تیزی سے اپریں گے اور وہ ہم بستری کے لئے تیار ہوگی بیوی کے پستان کو چوسنا جو ہے وہ جائز ہے اگر آپ بیوی کے پستان موہ میں لے کر رکھے ہیں اور آپ کے موہ میں دودھ آ گیا تو آپ فوراں دودھ کو تھوک دیں بس پکہ کے نزدیک بیوی کا دودھ پینے سے نکا ٹوٹ جاتا ہے لیکن بیوی کا دودھ پینے سے موہ میں چلے جانے سے موہ کے اندر چلا جائے تو نکا نہیں ٹھوٹتا تو فرنکس آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے سٹیپ ہے اتبا فرماتے ہیں کہ بیوی کی جو مخصوص آزہ ہیں جو شرم گاہ ہیں وہاں پر ایسی جگہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اس کو مسلیں یا اس کو ہاتھ لگائیں تو اس صورت کے اندر بھی عورت کے اندر زیادہ شہوت بیدار ہوتی ہے اور وہ ہم بستری کے لئے آمادہ ہوتی ہے اب عورت کا دل چاہ رہا ہے ہم بستری کرنے کو تو کیسے پتہ چلے گا کیونکہ عورت تو کہے گی نہیں کہ میرے ساتھ بھئی سیکس کرو میرے ساتھ ہم بستری کرو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بیوی تو ہم سے کچھ کہتی نہیں ہے کہ میں مجھے آج دل چاہ رہا ہے میرے ساتھ ہم بستری کرو دیکھیں کچھ ادائیں ہوتی ہیں کچھ حرکات ہوتی ہیں جس سے آپ اپنی بیوی کے سمجھیں اگر وہ آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہی ہے اگر وہ آپ کے ساتھ بوسو کنار کر رہی ہے اگر اس نے آپ کے سینے پہ سر رکھ دیا ہے اگر وہ آپ کے پاس کھیچی چلی آ رہی ہے اگر وہ انگڑائی لے رہی ہے یا آپ کے ساتھ لادو پیار دکھا رہی ہے اپنے جسم کے کچھ مخصوص آسا آپ کی طرف کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم بستری کے لئے راضی ہے اور سمجھ لیں کہ اس کا دل کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اس کی خواہش کو اب آپ پورا کریں تو فرنڈس ان چیزوں کا آپ نے کیا کرنا ہے خیال رکھنا ہے اگر ان میں سے کسی کا بھی دل دونوں میں سے کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا سیکس کرنے کو یا ہم بستری کرنے کو تو براہ مہربانی زبرزستی یہ کام نہ کریں کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے اگر آپ نے صرف اسے جسم کا معاملہ بنا دیا ہے تو پھر یہ دل کا معاملہ ختم ہو کے آہستہ افتر افتر صرف جسم کا معاملہ ہی رہ جائے گا لیکن زندگی گزارنے کے لئے خوشقباز زندگی گزارنے کے لئے دل کا معاملہ جسم کے معاملے سے زیادہ احمد رکھتا ہے جب دل کا معاملہ سیٹ ہوگا تو جسم کا معاملہ خود بخود سیٹ ہو جاتا ہے